اسلام علیکم برینٹس میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بندس صاحب تو دوستو ہے کہ لمبے عرصے سے بہت ہی زیادہ پرفارم کرنے والا کوئن اچانک ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتا ہے اور آپ ابھی تک نہیں جان پاتے کہ اس کی ریزن کیا ہے جس کے بارے میں سکائی روکٹ ہونے کی پریڈکشن بھی مجود تھی اور نو ڈاؤٹ سولانہ نے بہت دنیا کو ایک بہت ہی زبردست پیسیب انکم کی شکل میں بہت اچھا سرمایہ بھی دیا لیکن آج کل یہ مسلسل ہے تردد کا شکار اور کیوں بار بار ایسا ہو جاتا ہے کہ سولانہ کی قیمت گر جاتی ہے لیکن یہ پھر اپنی پاپولیریٹی کی وجہ سے اپنے آپ کو ریکور کرتا ہے اور اس کے پیچھے آتی ہے بار بار اس کے سسٹم کی پاور فل ٹیکنالوجی تو دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ تمام ایسی نیوزز جن کی وجہ سے یہ ریکور کرتا ہے اور وہ ایسی ریزن جس کی وجہ سے یہ ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتا ہے اور سب سے مین چیز کہ اگر آپ نے اس میں انٹری لینی ہے تو اس کے ٹائم فریم کا ہم آج اس ویڈیو میں آگے چل کر کے ذکر کرنے والے ہیں تاکہ سولانا کی جو پرائس پریڈکشن ہے وہ میں آپ سے کلیرلی شیئر کر سکوں لیکن ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے ذہن میں سولانا کو لے کر ایک چیز ضرور کلیر میں کر دوں کہ جب مارکٹ میں ایتھریم لانج ہوا تو بی ٹی سی کو کلر کرنے کے نام سے اس کو محاطب کیا گیا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ایتھریم کے جو ایکو سسٹم ہے اس کی اتنی زیادہ سپیڈ ہے کہ ایتھریم ایزی لی بی ٹی سی کو کل کر دے گا اس کے کچھ عصہ بعد سولانا سسٹم مارکٹ میں آتا ہے یعنی کہ سولانا کا ایکو سسٹم مارکٹ میں آتا ہے تو سولانا کو کہا جاتا ہے کہ سولانا is the killer of ایتھریم لیکن اس کے بعد پھر سے سولانا پرفارم نہیں کر پاتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوستو کہ سولانا کے اندر جو پاور ہے وہ ختم ہو گئی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسنٹلی جو لاس چنوری گزرا اس کے اندر میں نے اپنے تمام ویورز کو اس کا ٹائم فریم بتایا آرلی ٹریٹ کے لیے منتھلی ٹریٹ کے لیے ویکلی ٹریٹ کے لیے سبھی دوستوں نے اس سے بہت اچھی ارننگ کی میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر آپ نے سولانا میں انٹری لینی ہے تو ایکزٹ بھی ہونا ہے کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ اب کسی بھی پروجیکٹ میں گز گیا ہے تو وہاں سے اب نکلنے کی صورت نہیں ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اب میں آپ کو آگے چل کر کے بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے آنے والے دنوں کے لیے اپنے پروجیکٹ اپنا پورٹفولیو اور مضبوط کرنا ہے تو سولانا کو اس میں آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے اور آپ نے کیسے بائنگ کرنی ہے اس کا مکمل تذکرہ کروں گا میں آپ کو اس کے چارٹ کی طرف لے جا کر کے تو دوستو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں اس کے چارٹ پر لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو کا ہر نوٹفکیشن آپ کو فوری ملے اور آپ اس سے فائدہ لے کر کے فوری ٹریڈ حاصل کر سکیں تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ آل کو کلک کر دینا ہے بڑھتے ہیں چارٹ کی طرف تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ سے سولانا کی پرائز پریڈکشن شیئر کروں میں بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے پہلے کچھ ایسی باتیں شیئر کر لوں جس سے آپ کو پہلے احساس ہو کہ آپ نے سولانا کی جب جب پرائز گرتی دیکھی اس کی ریزن کیا تھی آلماس سب سے پہلے ایک ریزن یہ ہے کہ مارکٹ کریش کر جاتی ہے اور اس کا اثر چاہے ایتھیریم ہو چاہے ٹیرالونہ ہو کوئی بھی کوئن ہو اس کے اوپر آبیسلی آتا ہے لیکن اگر آپ کرپٹو کے بہت ہی نورمل قسم کے یودر ہیں اور آپ غلطی سے سولانا کو کسی عام میم کوئن کے ساتھ کمپیر کریں گے تو یہ آپ کی بہت ہی بڑی ہماکت ہوگی ذہن میں رکھے گا کہ جب جب سولانا کے پرائز ڈاؤن ہوئے ان کا سسٹم ڈاؤن ہوا تقریبا پچھلے ایک سال سے لے کے اب تک سولانا کا جو سسٹم تھا وہ تین بار شٹ ڈاؤن ہوا سسٹم کو لے کر کے اب آپ کے ذہن میں سوال ہوتا ہوگا کہ سسٹم مطلب کیا تو سسٹم یہ کہ ان کی جو بلوک چین ہے جس کے تھروہ آپ سیل پرچیز کرتے ہیں وہ ساتھ آٹھ چھے گھنٹے کے لیے شٹ ڈاؤن ہو گئی تو دوستو ذہن میں رکھیے گا کہ کل کو جب دنیا میں کرپٹو پھیل جائے گی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب جب کوئی چیز یعنی کہ شٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کی ویلیو میں فرق پڑتا ہے جیسے کہ آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پلیئر کرکٹر ہی کیوں نہ ہو وہ اپنی کوئی پروڈکٹ مارکٹ میں نکالتا ہے تو اچانک سے اس کرکٹر کے بیمار ہونے کی بھی خبر مارکٹ میں آتی ہے تو وہ پروڈکٹ نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے اور جیسے ہی یہ خبر مارکٹ میں آتی ہے کہ وہ بندہ صحت مند ہو رہا ہے تو فوری طور پہ اس کی پروڈکٹ بھی بے وجہ ہی بوسٹ پکڑنا شروع ہو جاتی ہے تو اگزیکٹلی یہاں پر ہم بات کریں گے کہ سولانہ جو کہ اتنا بڑا سسٹم چلا رہا ہے اور سولانہ سے جوڑی ہوئی تقریباً دس سے پندرہ نئے کوئنز مارکٹ میں آ چکے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں لیکن میں آپ سے وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہتا ہوں لیکن آپ نے اگر غور کیا ہوگا اور اگر آپ میری ویڈیوز ویڈاؤٹ سکپ کیا دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ تمام کوئنز اس وقت مارکٹ میں آ چکے ہیں جن کا میل ریسنٹلی آپ سے ذکر کر چکا ہوں اب یہ ریزن تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جس کی وجہ سے سولانہ کی پرائز اکثر ڈاؤن ہوئی یعنی کہ دو سو پچاس تک کا ہائی لگانے کے بعد سولانہ ایک ٹائم یہاں پر آیا کہ ایٹی فائیو ڈالر تک چلا گیا پچھلے دنوں میں لیکن میں نے اپنے تمام بیورز کو اس برے ترین دنوں میں جس میں لوگ اپنا پورٹفولیو دیکھ کر گھبرا جاتے تھے اور پورٹفولیو کون کو دیکھنے کو دل بھی نہیں کرتا تھا اس میں بھی میں نے لوگوں کو اپنے تمام بیورز کو میں نے ایک ہی چیز ریکمنٹ کی کہ آپ سولانہ کو کبھی بھی تقریباً آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے تو وہی ہوا کہ جس جس بھی میرے بیورز نے سولانہ میں انویسمنٹ کی وہ آج بھی پروفٹ میں ہے میں آپ کو اس کا جو مکمل چارٹ ہے وہ اس کے کینڈل ریو کی طرف یا اس کے لاشٹ ون منت کے چارٹ کی طرف لے جا کر کے آپ سے ذکر کروں گا اس سے پہلے اب میں بتا دوں کہ جو ریزن بنے گی نیوز اور نیوزز بلکہ بہت زیادہ میرے پاس اس وقت موجود ہیں لیکن اہم نیوز میں آپ سے شیئر کروں گا کہ سولانہ اس وقت لانچ کرنے جا رہا ہے کرپٹو کرنسی پیمنٹ یعنی کہ کرنے کا اپنا سسٹم یعنی کہ سولانہ لانچز سولانہ پی ای نیو پاوس دیکھ الاوز مرچنٹ ایسیپٹ سول پیمنٹ ایس سو ایل پیمنٹ مطلب سولانہ پیمنٹ تو دوستو جب جب کوئی کوئن یا کوئی ایکو سسٹم اپنی پیمنٹ کا سسٹم لانچ کرنے جاتا ہے تو اس کی پرائزز یقینا انکریز ہوتی ہیں ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ سے بہت بڑا تذکرہ کیا کہ کیوں یہ ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتا ہے اور کیوں یہ ریکور کر جاتا ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ یہ دو فروری کی نیوز میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ سکرین پر کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ سولانہ جو ہے اپنے یوزر کے لیے بہت ہی سہولتیں لے کر کے آ رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ نیوز میں آپ سے شیئر کر کے فوراں آپ کو لے کر کے جاتا ہوں پرائز پریڈکشن کے لیے چارٹ کی طرف تو دوستو نیوز کچھ یوں ہے کہ سولانہ لیبز دیویلپر بیہائنڈ سولانہ بلوکچین اننونسڈ ان ای بلوگ پوسٹ نیو پوائنٹ آف سیل پی او ایس پیمنٹ پروڈک پروڈک ڈیٹ لیٹس مرچنٹ دوستو ذہن میں رکھے گا کہ ایتھریم میں لوگ اس لیے بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے تھوڑا سا ڈرتے ہیں کہ اس کی فیز سولانہ کی نسبت زیادہ ہے جبکہ سولانہ مطلب ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کو ایتھریم کلر کے نام سے زیادہ تر بلایا جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں اتنی کیونکہ کرپٹو کی ابھی ناو ہاؤ نہیں ہے تو میں یہ وہ نام یوز کر رہا ہوں جسے اسے یورپ میں بلا کر کہا جاتا ہے کہ ایتھریم کلر سولانہ یعنی ایتھریم کلر اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی سپیڈ اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اوپر میں آپ کو ایک کسی دن علیدہ سے ویڈیو بنا کر کے دوں گا تو بات کرتے ہیں پیمٹ سلوچن is built to be a game changer that will help مرچنٹ interact directly with their customer by rewarding customer loyalty in a unique way تو دوستو جب ایسی نیوزز مارکٹ میں بات میں آپ کو بھی بتا دوں کہ میں یہاں پر سولانہ کی قطن مارکٹنگ کرنے نہیں آیا آپ نے جو چیز بھی buy کرنی ہے اپنی اکل سے کرنی ہے میرا کام صرف آپ تک ایک خبر پہنچانا ہے اور اس کی جو تحقیقات ہیں وہ آپ نے خود کرنی ہے اور یہی خبر جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ کو میری ویڈیو کی description میں مل جائے گی تو دوستو اب بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں کہ اس کی price prediction کی طرف جہاں پر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آنے والے دنوں میں سولانہ آپ کو کیا فائدہ دے سکتا ہے اور کس خط تک آپ کی جو پیسیو انکم ہے اس میں اضافہ کر سکتا ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ سے سولانہ کی آنے والے دنوں کی price prediction شیئر کروں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رینک اس کا 7 ہے اور اگر ہم بات کریں last 24 آر کی تو اس نے 105.82 سنٹ سے لے کی 112.98 سنٹ کی ٹریڈ کی ہے یعنی کہ 7 سے 8 ڈالر کا یہ profit اس میں hourly trade کرنے والے کو یا weekly trade کرنے والے کو بھی profit کی شکل میں دیتا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں نے آپ سے پندرہ دن پہلے سولانہ کی مسلسل آپ کو recommendation کی کہ آپ اسے buy کریں اور run کریں اور میرے بہت زیادہ viewers نے اس سے earn بھی کیا اب بات کرتے ہیں جلدی سے کہ last one year کا اس کا high کیا رہا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ویڈیو کے start by 250 کا تھا آپ یہاں پر چارٹ پہ دیکھیں یہ 250 2 تک کا high لگا چکا ہے اب اس کو compare کرتے ہیں آج کے rate سے تو یہ تقریباً اپنی 146 ڈالر تک کی low پہ آ چکا ہے اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب جب سولانہ کا blockchain system shut down ہوا ہے اس کی قیمت گری ہے اور وہی وقت ہوتا ہے اس کے buy کرنے کا recently جب bitcoin crash ہوا تو سولانہ پہلے ہی تردد کا شکار تھا مطلب 210 سے اس کی واپسی ہوتے ہوتے 140 پہ آ چکی تھی اور 140 کے بعد جتنا بھی collapse ہوا بی ٹی سی مارکٹ کی وجہ سے ہوا لیکن اب کیونکہ پھر سے اس کی خبروں کا آنے کا سلسل شروع ہو چکا ہے تو ذہن میں رکھے گا کہ اگر اب ہم بات کرتے ہیں last 3 month کی تو 3 month کا چارٹ بھی ہمیں clearly بتا رہا ہے کہ یہ 242 پہ کھڑا تھا آج سے 3 ماہ پہلے اور اس کے بعد مسلسل یہ downfall کا شکار ہوتے ہوئے 82 ڈالر تک چلا گیا اور جب یہ 82 ڈالر پہ تھا تب بھی میں نے اپنے تمام audience کو مطلب request کی کہ آپ اس جیسے gold coin کو miss نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا تو میں قطن نہیں کہوں گا کہ میں نے خود اس میں سے earning نہیں کی no doubt میں نے سولانہ سے بہت زیادہ early weekly monthly بھی earning کی کیونکہ جب ایسا super system کیونکہ میں شاید اس system کو سمجھ چکا ہوں اس لیے میں آپ کو بتا نہیں سکتا چاہ کر بھی ایک ہی ویڈیو کے اندر کہ یہ اپنے اندر کتنی potential رکھتا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس میں entry کیسے لینی ہے دوستو coin وہی ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے mind change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سولانہ کو اگر آپ early trade کے لیے buy کرنا چاہتے ہیں تو total سوچ بدل جاتی ہے اگر آپ اسے buy کرنا چاہتے ہیں weekly trade کے لیے تو بھی سوچ آپ کی totally بدل جاتی ہے لہٰذا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ overall کوئی بھی شخص crypto lover سولانہ کو one month کے لیے buy کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے easily hundred dollar ninety five dollar or least ninety dollar میں buy کر لیں اور آپ کو یہ آنے والے دنوں میں بہت ہی اچھا profit دے سکتا ہے اور hundred percent اپنا trend reversal یہ کرے گا میری اس ویڈیو کو چاہے آپ record کر کے اپنے پاس رکھ لیں لیکن ایک چیز کی میں آپ سے request کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پہ market کو نہیں دیکھیں گے تو آپ قطن فائدہ نہیں اٹھا سکتے market سے دوسری بات جب market collapse کرتی ہے تو آپ نے panic نہیں ہونا panic ہونا ہے میں شروع سے کہتا ہا رہا ہوں کہ آپ market چھوڑ کے چلے جائیں اور تیسری اور آخری بات کہ جس بھی rate پہ آپ نے buy کر لیا ہو اس کے اوپر آپ اپنے دل کو مطمئن رکھیں اور آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ اب یہ نیچے چلا گیا ہے اور اب میں کیا کروں اور آخری advice میں آپ سے کروں گا کہ کبھی بھی اپنا سارا سرمایہ ایک coin میں invest مت کریں یہ میری آپ سے بہت اہم request ہے کیونکہ آپ میری audience ہیں اور میں آپ کے سرمایے کی قدر کو سمجھتا ہوں تو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ one thousand ڈالر کا بھی اپنے پاس اگر سرمایہ رکھتے ہیں تو میں کتن آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ thousand کے thousand ڈالر کے دس سولانہ رکھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں تو دوستو entry کا time میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اب ایک سوال رہ جاتا ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں سر ہم اس پہ سے نکلیں کب تو دوستو میں crypto کو لے کر کہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ sale for your greed مطلب اپنی لالچ کے لیے آپ جدر بھی بیجنا چاہتے ہیں اسے بیج دیں جتنی آپ کی لالچ ہے مازوکات یہ لالچ آپ کے گلے کا پھندہ بھی بن جاتی ہے تو ہنڈرڈ کی بائنگ میں پہ جاتا ہوا آسانی سے ملے تو آپ اسے sale کر کے اس میں سے نکل سکتے ہیں تو موسیقی